السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سلام کرنا کیسا ہے اور انسان کو سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے آج بہت سے ایسی جگہ رہتی ہیں جہاں انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی انسان نہ اہلی کی بنیاد پر علم نہ ہونے کی بنیاد پر انسان وہاں بھی سلام کر دیتا ہے تو کچھ جگہوں پر انسان کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ جگہوں پر سلام نہ کرے سب سے پہلی چیز جب انسان کہیں جائے تو دیکھے کہ اگر کوئی بھی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہاں پر وہ سلام نہ کرے کیونکہ قرآن کی تلاوت جب انسان کر رہا ہے تو اسے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سلام نہ کرے شریعت منع کرتی ہے کیسے لوگوں کو سلام نہ کرے جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو آج ہوتا ہے کہ جب کہیں پر قرآن خانی وغیرہ ہوتی ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی جب لوگ پہنچتے ہیں تو بلند آواز سے سلام کرتے ہیں اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جواب دے دیتے ہیں تو دیکھئے جب کسی محفل کے اندر آپ تشریف لے جائیں اور وہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں سلام نہ کریں اور ہاں آپ کہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کسی نے سلام کیا ہے تو پھر آپ اس سلام کا جواب نہ دیں شریعت منع کرتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی انسان بھی سلام اگر کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں دوسری جگہ جب ازان ہو رہی ہو تو ازان جب ہو رہی ہو تو اس وقت پہ بھی سلام کر رہے سے منع کیا گیا ہے کہ جب ازان ہو رہی ہو تو آپ ازان کا جواب دیں آپ کسی کو نہ سلام کریں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے تیسری جگہ جب آپ مسجد کے اندر جائیں تو مسجد کے اندر جب جائیں تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مسجد کے اندر جا کر بھی آپ جو ہیں وہ کسی کو سلام نہ کریں کیونکہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اب آپ جا کر کے سلام کریں گے تو ان کو جواب دینا واجب ہے تو سوچئے اب وہ انسان نماز میں جواب تو نہیں دے سکتا ہے نماز سے فارغ ہوگا اس کے بعد جواب دے گا تو اب نماز کے بعد اگر وہ بھول گیا اس نے جواب نہیں دیا تو پھر وہ گنے گار ہو جائے گا تو پھر ایسی جگہ بھی سلام کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو پھر وہاں پر انسان کو جو ہے وہ سلام نہیں کرنا چاہیے چوتھی جگہ جب انسان کھانا کھا رہا ہو تو پھر کھانا کھاتے وقت بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ انسان جب کھانا کھا رہا ہو تب بھی آپ وہاں سلام نہ کرے ہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کسی نے سلام کیا ہے تو آپ اس کا جواب اس وقت نہ دیں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے موہ میں نوالا ہے تو پھر آپ اس وقت جواب نہ دیں ہاں آپ کھانا کھا لیں نوالا آپ کے پیٹ میں چلا جائے اس کے بعد آپ جواب دے سکتے ہیں لیکن سلام کرنے والے کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ سلام جو کھانا کھا رہا ہے اس وقت وہ سلام جو ہے وہ نہ کرے آخری بات آخری جگہ کہ جب انسان کسی محفل کے اندر ہو مثال کے طور پر کسی جلسے میں یا کسی محفل ملاد کے اندر جائے اور کوئی انسان نات پڑھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں جا کر کے وہاں سلام کرنا بلند آواز سے شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ ایک طرف کوئی مبلغ بیان کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ناتخواں جو رہتا ہے وہ نات گنگنا رہا ہوتا ہے ایسے عالم میں اگر آپ سلام کریں گے تو سب کی جو توجہ ہوگی وہ آپ کی طرف ہو جائے گی اور وہاں سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی تو نات سے یا بیانات سے کسی کی توجہ کو ہٹا لینا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے یا عدب کے خلاف رہتا ہے تو آپ کبھی بھی کسی محفل میں جائیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا پھر نات رسول گنگنایا جا رہا ہو یا پھر بیان ہو رہا ہو تو ایسی جگہوں پر بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسی جگہ سلام نہ کریں تو ایک کچھ جگہ ہیں جہاں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے آپ ان جگہوں کو یاد رکھیں اور ان جگہوں پر جب بھی پہنچیں آپ اس جگہ پر آپ سلام نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ